تقدیر سنو تقدیر بدلن لگی فرمایا عبداللہ اب پہ انہوں ہن دفن کر دے ہو کمیز کفنچ میری ہے جنازہ میں پڑھایا ہے تو ان لعاب دیمو اچ پا دیتا ہے جنہوں سوال احساب کتاب ہوئے گا تو لعاب حضور دیمو اچ ہوئے گا آسانی ہو جائے گی تو پھر تیرے اب پہ دیئے اسے قبر تے کھڑے ہیں پھر دعا کرنے ہیں تو واپس چلنے ہیں ہن دفن کرو قبر جو اتاریا گیا دوبارہ مٹی پا دیتی گئی قبر بن گئی جدوں قبر دی صورت بن گئی دعا دے انتظار جہ حضور کھڑے نے قبر بنے تو دعا شروع ہوئے ہون جبریل آئے دسنڈی کے مختارے کل کون حاجت روا کون اسی ویل جبریل آگئے فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ آَحَدِ مِّنْهُمْ مَا تَابَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ گَبْرِهِي اے محبوب جیڑا توانو مشرکت منافقی دے جنازے پڑھندہ پہلے اختیار دیتا ہوئے اسی وی واپس توسے اندھا کل میں آنا جیڑا دیتا ہوئے اے ہوئی واپس توسے مختارے کل میں جیڑا پہلے ہیسی ہوئی واپس جتنا ہیسی ہوئی فرما محبوب استغفر لہم مولا تستغفر لہم دعا کرو یا نہ کرو ایک پہلا صورت سی ان صورت کیے آج تو بعد اینجدہ مشرک مر جائے تے جنازہ منافق مر جائے تے جنازہ نہیں پڑھنا چلو ایندہ نہیں پڑھنا ہونتے میں پڑھ دے تہتے اس قبرتے کھڑا ہوں دعا کرنا ہوں فرما نہیں محبوب واپس چلو قبرتے کھڑے ہون دیوے اجازت نہیں میں ویسے گیا سا قبرتے توسی ویسے گیا سو اوہ ویسا در اجتدار آئی نہیں جی میں ویسے گیا میں ویسے کھڑا رہا ہوں میں ویسے کھڑا رہا ہوں وَلَا تَقُوْ مَلَا گَبْرَئِ مشرقہ نہ رہ لے رہے ہیں وَلَا تَقُوْ مَلَا گَبْرِئِ مَبُوبَا اِسْدِ کبرتے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں دعا تو دور کی بات ہے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں واپس پلٹی ہے حضور واپس پلٹ روک ملائی سے واپس پلٹے نا مگروں آواز دیندہ بیٹھا عبداللہ بن عبیدہ یا صور اللہ واپس جا رہے ہو فرمائے عبداللہ جہنم دے دروازے کھول گئے ہیں تیرے اب بیت جہنم دیئے کھڑکیاں کھول گئیاں نے سوارش کی نہیں کیتی ہے محمد مصدویٰ نے قبول کی نہیں نہیں کیتی واپس کی نہیں کر دیتا ہے اللہ سمد بین آز نے آج کی اس مجلس کے روحِ روان محترم جناب حضرت مولانا سید سکتین شہنطوی صاحب ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے تمام احبابِ گرامی سے میں گزارش کرتا ہوں ذرا جاک کر بیٹھئے بیدار ہو کر بیٹھئے میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قائدِ ملتِ سلفیہ اللہ مَا اِسَانْ اِلَهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ انہوں نے کہا تھا کہ یہ صدی اہلِ حدیث کی صدی ہے آج یہ کہتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ قائدِ ملتِ سلفیہ کا وہ کافلہ نہ رکا ہے نہ تھما ہے آج اسی کافلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں محترم جناب حضرت مولانا سید سبتین شنقوی صاحب جنہوں نے پاکستان کے کوچے کوچے میں پاکستان کے ہر شہر میں اہلِ حدیثوں کو یہ عصمت دلوائی ہے کہ جن لوگوں کا سر اہلِ حدیث کہلاتے ہوئے جھک جاتا تھا آج پاکستان کا ہر اہلِ حدیث اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کائنات پر اگر کوئی جماعت ہے کہ جو جماعت رب کے قرآن کی تعلیم دینے والی ہے اس دردی پر اگر کوئی جماعت ہے کہ جو کونین کے تائدار کی سنت کے مطابق اپنے عمل کو پیش کرنے والی ہے وہ جماعت اہلِ حدیث ہے کہ جن کی نماز بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے جن کی زندگی کا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو آئیے آج ہم عزت کے ساتھ فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث نے انتظامی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے اور اب الحمدللہ سیاسی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو منوایا ہے اور انشاءاللہ العزیز آئندہ دنوں میں آپ کو نصر آئے گا کہ اہلِ حدیث صرف مساجد کے اندر نہیں اہلِ حدیث صرف مدارس کی چھتوں کے نیچے نہیں بلکہ اہلِ حدیث ایوانوں کے اندر بھی قرآن و سنت کے آواز کو پہنچائیں گے اور انشاءاللہ العزیز پروفیسر سینیٹر ساجد میر حفیظہ اللہ تعالی ان کی قیادت میں اور سبائی قیادت مخدوم حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب ان کی سرپرستی میں سیاسی طور پر بھی انتظامی طور پر بھی انشاءاللہ العزیز علامہ احسان الہی زہیر جس کے بارے میں ہم صرف یہ اعلان سنتے آئے ہیں کہ علامہ کا کافلہ رکا نہیں تھما نہیں آج پرکیکل الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا ہے اسی کافلے کے روح روان میری مراد مناصر اسلام حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں سراب بیداری کا ثبوت دیجئے نعرے تکبیر اللہ حضرت آستر نعرے تکبیر اللہ حضرت اور آستر نعرے تکبیر اللہ حضرت جڑے جلسہ سوننا آئے نے انہوں نے دیئے آوازوں نے اچھی ہونے چاہیے دیا جڑے کسی ہور کم آئے نے اچھا ہے نابد نعرے تکبیر اللہ حضرت عزمتِ مصطفی شانِ مصطفی بسم اللہ الرحمن الرحیم منظر لذی اشفاو اندہو اللہ بی اذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یعیتون بشیئی من علمیہی اللہ بما شاء وصیہ قرسیہ السماوات والعرض ولا یعودہو حفظہما وہوو الالی العظیم عزمتِ مصطفیم اور ٹائم تے ختم ہو گیا ہے جڑے ٹائم تقریر تا ہندہ ہے اور وقت بھی ختم ہو گیا ہے وہ تاریخ بھی مک گئی ہے جڑی تو سا نہیں سی پکے رہے آج تین منٹے پکے رہے آج ہے میں نے کوئی مسئلہ مصطفیم مناسب سنجھو کہ دعا جا کر یہ تقریر اگلے سال سے آنا تھا میں ہر سال انشاءاللہ آج کرنی ہے ہاتھ کھڑے کرو کہ جڑی آنو با آج رین دیو پھر جڑا چاند ہے کہ آج ہی اسی بھی لے کریے وہ تھوڑا تھوڑا میرے نیڑے ہو جائے باہر ہے اندر آج ہے یہ باہر بیٹھا ہے اندر آج ہے جڑا اندر بیٹھا ہے وہ نیڑے ہو جائے باہرہ لے سنگیہ جو جڑا پنجابی سمید ہے وہ اندر آج ہے میں شیشے جو نظر آ رہے ہو توسی آج ہوں تو اگر نیڑے اور ہو جائے ٹھیک ہے تو عقید ہے توحید دے بہت سارے پہلو تمام پہلو انہوں بیان کرنا ایک نشستی مشکل ہے ناممکہ اس دا ایک حصہ ایک مسئلہ ایک پہلو عرض کرن دی کوشکل ہے عوام الناس سے ایک مسئلہ بڑا مشہور کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے انہوں اپنے اختیارات دیتے ہوئے ان اختیارات دیتا ہے وہ اللہ دے پیارے جو چان کرنے نفع دین نقصان دین عزت دین جلت دین سب کچھ انہوں دے اختیار ہے اور ایک اختیارات یہ تو صرف دا حق اللہ نے دیتا ہے ایک ہڑی بولی بول دی کوئی تو ہن سمجھ آئی بارہ باج کیسے چلو اللہ رحم فرمائے یہ نے تو آڑا ٹائم پورا ہو گیا یہ عقیدہ مختلف انداز ہے مختلف روح پر مختلف الفاظ ہے نبی علیہ السلام دے زمانے جیڑے کفار دے مشرقین آئے یہ عقیدہ اندریہ انہاں وچوئی موجود ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں اس عقیدہ دتات صحیح مسلم اچھا حدیث ہے مشرقین مقہ جہدوں بیت اللہ تا تواف کر دے سن اس وقت تلبیہ اندھے جمعیسی پڑھنے لبائک اللہم لبائک مشرقین مقہ بھی تلبیہ پڑھ دے انہاں دے تلبیہ دے الفاظ صحیح مسلم موجود وہ کہنے دے اندھے سن لبائک لا شریق لگ کون کہہ رہے ہیں مشرق وہ مشرق جنہوں اسی سارے مشرقات انہیں ابو جال دے مشرق کون ہے کس ان شک دنیا کوئی مسلمان دا اے ہو جا گرو جڑا ابو جال نہ محبت کردہ ہوئے پیار کردہ ہوئے یا انہوں مشرق نہ آندہ ہوئے ساری دنیا مندی ہے ابو جال اور کیسی بولو مشرق اتبا شہبہ امیہ سارے مشرق انہوں دا تلبیہ حدیث اور یہ اس دور تو مشرق ہے اور یہ جب بدنصیب مشرق جتنا بھی مشرق ہیئے نہ اتنے بندے خوش ہوندے اور کوئی پرچا کوئی قانون کوئی ثابتہ انہوں مشرق کہن دے ہوتے آڑے بھی نہیں انہوں مشرق کہن دے رو کوئی رولہ نہیں کوئی جگڑا نہیں کوئی پرچا نہیں صرف جنن مشرق کہن تے پبندی ہے وہ پدروی صدیدہ مشرق اس دور کس مشرق نہ کو پرانے جتنا مردی رکڑا رکھ تے تُسا ذہن جے رکھ رکھ رہے ہیں جدو میں مشرق مکہ کواں یا پرانے مشرق کواں اس تو مراد نوے ہونگے انہوں سمجھا گئے میری نیت ہی نوے ہونگے عرفات ہی پرانے ہونگے ٹھیک کیونکہ زبان جو ایسا کہنا ہے وہ لکھیں ایسا پرشانی بڑھنی وہ پرانے چونکہ سارے سانج مشرق اسی ناؤ 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 لیل ایسا کی فیال دل نیت نوے دی رکھ لہ جو نظریہ انہا دا رات کرنے کوئی پبندی نہیں اس دا رات کری یہ کوئی پبندی تیجے نمید اوہی ہوئے تیجے اوہ سانو نراز ناؤ اوہ اپنے حقیدت غور کرنے مشرق کی نمک اور میں کئی بار یہ بات سنائی ہوئی یہ واقعہ میرے آپ پیش آئے اے سر کو درست دیتا سا فجر دی نماز تو بعد قرآن پاک دی تفسیر درست دو مرتبہ پورا قرآن پاک سنان درست موقع نصیب ہوئے تو لاؤڈ سبی کرنے شروع بار آلے چلتے انتے اندر آلے بھی جڑھنے ہو باندھنے میرے خلاف درخواست ہو گئی نویں دیتی درخواست خود ہی لکھ یہاں بسانو اے مشرکان دی ایسو چونے بندے بیجے دعا پارٹی ان بلال ہے بھی ٹور گیا دوسرے فریقہ نے لوگ بھی آ ایسو جو سیانہ سی نے پوچھ ہے بھا ہاں بھئی کی مسئلہ ہے تو اے جڑا مولوی جس ہنو مشرکان دی روزانہ بلا ناغہ آن دی کر اس ناغہ بھی نہیں کی دی روزانہ سنو مشرک دی میرے کو ایسو جو پوچھ توبہ کرو جی مسلمان ان کلمہ پڑھ دیں میرے سامنے بیٹھ ناغ پتا میں نہیں جانتا ہنج اتنا پتا ملے دیں مسلمان ان کلمہ پڑھ دیں دماغ خراب میں مشرک میں نے ناغ کی 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 و مشرک یا تو میں ناغ پتا ہونے فلا بن دا مشرک فلا مشرک میں جن جانتا ہی نہیں میں کہا جی میں درست فجر لی دی ناغ انہ ذکر کر ناغ انہ دل میں دکھ لی نہیں کی تھی جی جدو آن دا مشرک مک آن آن آ آ او ایسا جو ہسی جائے او سا کہا بھا وچو دا پرچے گونی پرچے دا اتو دا تو آن آ کھ اس تھوڑا نال آ اس سا کہ نہیں او سا جی دو مشرک مک آن دا او دے وچو سان آن انہ من کیا بھا شاہ جی اگر دسو کم کرو جناب اتو نا گوی تی وچو جن عمر دی رکھی رہا اتو نا گئی اتو میں نہیں کہن دا میں ادو نہیں توبہ کی تھی اتو میں نہیں آن دا کیونکہ جدو میں بے نماز تا ذکر کرنا ہے جی مجلس بے نماز ہونا ہے اس رکھ نا میرے خلاف کیونکہ فیصل آباد جی پینڈ جلسہ سی میں جا تقریر کی سود دی حرمت میں کسی ہو لی جی تقریر تو بعد کان نج کی چھڑ ہے بجی نا تو ان بلائے پینڈ ساڑھ تو سود علی ہی کام کر دیں میں جو بار نکلیا انہ روٹی میں آگے نہیں روٹی نہیں انہ بڑی کوشش کی تھی روٹی نہیں کھانی انہ کہ چلو روٹی نہیں کھانی کھاک ہوا ہے پیسے بڑھو کرایا خرچہ میں اگ یہ بھی نہیں لڑ کہنے لگے کیوں میں آگے بس دل کر دا موف تقریر کرن میں نکل گیا دوسرے دن میں نے فون نہیں لیا تسی نا پرشان ہو ہے تو آڈے لیا کے جاس بہت تسی پیسے بھی نہیں لیا خرچہ کرایا وہ بھی نہیں لیا تسی روٹی بھی نہیں کھا دی خیر سی میں آکے بس طبیعت نہیں سی کہنا پھر پیسے کیوں نہیں لیا بھائی طبیعت نہیں چاہی نہیں لیا اس چلو یہ دیگل سمجھ گی تو انہیں ایک نظر صحابہ سے سود اللہ کب کر میں کہ کیوں موسی کہ تو اس دگری ساڑھے خلاف ہی کیتی بدکار بیٹھا ہوئے تو انہیں کہنا میرے خلاف ہوئی مشرق بیٹھا ہوئے تو میرے خلاف ہوئی بیٹی بیٹھ ہوئے تو اس جڑا میں چاہ گیا یہ انتو سنگربان آپ چاہ گنا ہے بس کیڑا کیڑا کیڑے کسور جڑوں میں چاہ گئے مشرق بولو شعب بولو نہیں میں تو بولا لینا دیوار لینا مشرق بیت اللہ تھواف کر رہا تواف دے دوران مشرق اپنے عقید اظہار کر دے جہو اسی حج کرنے آ عمرہ کرنے تواف کرنے اسی اپنے عقید اظہار کرنے لبیق اللہ لبیق لا شریک لک لبیق ہن مشرق اپنے عقید اظہار کر رہے وہ کی کہہ رہا لبیق لا شریک لک نہیں لبیق لا شریک لک الا شریک ہوا لک وما تم لک وما ملک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں کون کا رہنے مشرق ہی نے مکہ مگر او شریک جنہوں کوئی اختیار آب دیتا ہے جنہوں کوئی اختیار دیتا ہے وہ تیرا شریک ہے جنہوں تود نہیں نہ دیتا ہے اختیار وہ شریک کوئی نہیں گویا مشرق مکہ اندہ سن کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے پیار انہوں دیتے ہوئے او دیتا او مدد کر دے تو سم بعض گڑییں دے پیچھے لگیا ہوئے یا لکھے ہو نہ لکھے ہو دا ہے جو قسمت میں نصیب میں نہ لکھا ہو جو نصیب نہ لکھے ہو کی تو ملدہ پھتا ہے نہ تو جو نصیب میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگو سری جملہ لکھے ہو دے میں اب اکھا نہ لپڑے کہ جو نصیب میں نہ لکھا ہو وہ حسین ابن علی سے مانگو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی جتنا دیا سرکار نے اتنی میری عقاد نہیں خدا دا پکڑیا چھڑا محمد تو محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا چھڑا زاہر وچ پیر فریدن باطن وچ اللہ وے کھڑے پیرے حقیقت اج اللہ محمد 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 شرک کے کہ اللہ نے اختیارات دیتے ہوئے اللہ ذاتی طور مشکل کشاہ ہے پیر فقیر بذرگ اتائی طور مشکل کشاہ ہے اللہ ذاتی طور عالم الغیب انبیاء اولیاء اتائی طور عالم الغیب یہ سارے حقائد حج موجود قرآن اور حدیث پڑی اور اچھی بات کہ جڑے دلائل بیانوں دیں اینی دلائل نکل دیں دلائل دیں دلیل دا ہونا ضروری نہیں کہ دلیل ہوئے تے بندہ سچا ہوندہ ہے دلیل بھی ہوئے تے دلیل اسمان تو نازل ہوئی ہوئے دلیل آپ نہ بڑھائی ہوئے یوسف علیہ السلام براوہ نے اپنے براوہ کوئیں سٹھ کے پھر کرتہ لاک خون لاک کی بنائی تے دلیل ہی ہر مسئلہ کھل ہو ہر گروہ کھل ہر فرقے کھل دلائل تے موجود ہو کیا مرزی کھل دلائل نہیں وہ ایک گروہ بنا کے بیٹھ دلائل دے دیں قرآن حدیث چو کہ حضور تو بات نبو جاری کیا اسی من لئی دلائل اسی دلائل انہ کھل ہے دلائل ہون مسئلہ نہیں لیکن دلائل انہ خود بنائی منہ انہ خود چڑھایا مفہوم انہ خود بیان کی تا ہے جری دلائل اہی ان کے محمد مصطفی تو بات کوئی نبی نہیں آئی اے دلیل اے حق ہے آیت مبارکہ ہے مکان محمد مکان محمد ابا احد من رجال محمد رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شئی علی محمد مصطفی آخری نبی حضور نے خود فرمایا اس آیت ترجمہ انا خاتم النبی لا نبی عبادی میں ہوں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہون کوئی ہزار آیت اور ہزار حدیث پڑے اور کوئے ایس تو ثابت ہند ہے کہ حضور تو بعد نبی آئے گا اس کی کہ آئیت دا اے مانا نہیں جو تسی کر رہے ہو اے حدیث دا اے مانا نہیں کیونکہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی عبادی میں ہوں خاتم النبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تاج دار ختم نبوت تو اڈج من سات سونی لگ دا یا تسی میرے تو تانگ ہو یا پھر میں تو اڈج تو تانگ تاج دار ختم نبوت دو وار یقین دائے جم کی یقین دائے تاج دار ختم نبوت اک آواز نہ لاکھ تا کہ بار پتہ لگ اندر پتہ نہیں کی چھٹ لگے تو تحریک پیدا ہو تاج دار ختم نبوت جم آواز گونج مسجد تاج دار ختم نبوت جم آواز جم آواز دلائل ہوتے ہیں نا دلیل کیا قرآن اور حدیث تابع یا اللہ رسول دی جڑی مراد اس آیت اور حدیث تو اہیے جو بیان ہو رہی سارے مسال اپنے دلالج قرآن پڑھ دیں یا حدیث پڑھ دیں لیکن مراد وہ بیان کر دیں جڑی نہ مراد رب دی نہ مراد رسول اللہ دی اسی ہر آیت اور حدیث دی وہی معنی کر دیں جو مراد اللہ دی جو مراد رسول اللہ دی جس آیت جو جو معنی مراد حضور نے لے وہی لے نیا معنی مفہوم نہیں اسی یا نیا کہ اللہ نے اپنے اختیارات ونڈے میں نہیں دیتا او وعدہ اللہ شریک جے اس نے اختیارات دینے ہوں دے یا کسی مخلوق نو دیتے ہوں تی پھر سب تو لائق ان اختیارات کون ہیں محمد مصطفی صلی افضل الخلق تھے آپ نے اشرب الخلق تھے آپ نے اکرم الخلق تھے آپ تی یہ آپ نہیں تی پھر سمجھو کہ مخلوق کچھ کس گول بھی نہیں ہو سکی ذرا غور کرو میرے تو محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ سلم دا اپنا چچا جان سردار ابو طالب موت زنگی دی کشم کش حالت خدمت بڑی کیتی سی چچان ابو طالب شب بھی طالب تی قید اکھاٹی حضور تی نال بھوکت پیاس تی برداش کیتی دین فیلان حضور نال معاملت بھی کیتی لیکن کلمہ نہیں پڑھ مسلمان نہیں ہو اور نبی علیہ سلام دی خواہش جہاں تڑپ تمنا کیے کہ میرا چچا کلمہ پڑھ مسلمان ہو کے دنیا تو جائے مرے لیکن مسلمان ہو حضور دی خواہش تھی لَقَدْ جَاكُمَ رَسُولٌ مِّنَ آنفُسِكُمْ عزیزن آلئی مان تم حریص آلئی کم بالمؤمنین روف الرحیم نبی علیہ حریص نے دنیا ایمان لے آئے اسلام قبول کرے نبی علیہ اس ہرست تات اپنے گھر مبارک چوچلے اپنے چچا ابو طالب دے پاس آئے آس پاس قرائش دے سردار ابو جال اطبہ شہبہ بڑے بڑے سردار آنے مکہ قرائش آئے مکہ مشرقین بیٹھے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے فرما چچا کلمہ پڑھ لے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو نصیب میں نہ لکھا وہ حسین سے مانگو یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری یہ تنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات اللہ مجود نے آپ نے فرما چچا کلمہ پڑھ لے چچا کلمہ پڑھ چچا کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ تسی سچے دین توڑا سچا لیکن میں دنیا تو جاندے واری اپنا پہ اتا دیتا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتا میں اپنے عبد المطلب دے مذہب مرنا چاہنا دنیا تو جانا چاہنا پیغمبر دی خواہش نگاہ مرد مومن حضور مومن اول مومن مومن امام مومن آپ جیسا اللہ دی مخلوق کوئی نہیں یہ اختیارات ہون دے محمد مصطفی مختار 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 ہون دے محمد مصطفی ہون دے اللہ اپنے اختیارات دین دا محمد مصطفی نو اتا کردہ حضور مجود نے اپنے چچا دے پاس چچا حضور دے سیدنا علی دے باب دو ایسی تن الڈرہ دیکھو نا چچا رسول اللہ کا باب سیدنا علی کا علی پاک بھی کول مجود نے یا علی مشکل کشا علی سیدنا علی بھی پاس مجود محمد مصطفی بھی موجود کاش کوئی قرآن پڑھے قرآن کوئی سمجھے قرآن کوئی بیان کریں مردیہ دے قرآن پڑھے زندیہ دے قرآن پڑھو قبرستان قرآن پڑھے زندیہ دے قرآن پڑھو مردیہ نے کو بولنا جنیتا پڑھ دے قبرستان انر اس زندیہ دے قرآن پڑھو قرآن سمجھاؤ اینا زندیہ نو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ سلم اپنے چچا دے پاس سیدنا علی بھی اپنے اببا جی دے پاس نبی علیہ سلم نے چچا کلمہ پڑھ لے چچا کہند ہے میں نہیں پڑھا نبی پاک نے اور ترلہ مار اور کوش فرمائی اور محبت فرمائی فرمائی چچا جی اچھی نہ پڑھ نہ چاہیں تے میں اہستہ جی آگ میں اپنے کان مبارک توڑے ہوتھا 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 رکھنا حولی جی پڑھو سرم میں سنہ اور کوئی نہ سنہ تے ایک میں محمد سنہ تے میرے تو بڑا گواہ قیامت کوئی ہوئے گا یا یو نبی انا ارسل نا کا شاہد ومبشر ونظیر وطائع ان اللہ بے ازن وصر راج منی رام چچا میرے تو بڑا شاہد کوئی نہیں ہوئے گا میری شہادت میری گواہ ہی قبول ہوئے گی میں اس کل میں محمد مصطفی صلی اللہ سلم سن لوں گا بطور دلیل بطور خجت اللہ سامنے پیش کر گے جھگڑا کر کر جھگڑا جنت لے جا آنگا کیا متروہ سی بزرگ لڑ پھڑ کے ٹور جانا ہے جنت لڑ پھڑ کے تاجدار ختم نبوت تُسی سوتے جناب ہون سمجھا کہ آج کوئی تو ایدنو جاڑ لے انہیں سن لڑ پھڑ لے نا فلانے پیر دا بزرگ دا میں کپڑے ہو سند لڑ پھڑ سو توانا توانا سمجھ میں لگ دا دو وجہ راتی ہاں مشرق اکل نہیں ہوں اکل تھلے رہ کے آپ اتے بیٹھ ہوں نبی علیہ السلام نے برمات چھا کہ ہم اتنو گوائی میری ہونی ہے چچا نے انکار کی نبی علیہ السلام واپس بلٹے نہ لے رون دے آرہین اکل چوان سوبان دے آرہین نہ لے واپس چل دے آرہین جو نصیب میں نہ لکھا اے منگوڑ حسین کا باپ علی موجود ہے حسین ابن علی کا دادہ حضور واپس بلٹے جبریل آئے پیغام لے کے آئے عثمان تو پیغام توہید انک لا تہدی من احباب تا کون قرآن پڑے اور کون قرآن سنائے آج بھی قرآن سناو تو کوئی نہ سوٹے اللہ دیکھا سمیں لوگ پتھر مار آج بھی قرآن سناو اے ساڑھ دے پھول تو سوٹے دے ہو اس سوٹے دے ہو اس دون مٹھیاں گلہ سنان تو سن کوڑیاں گلہ جو سناو تو اٹھ دے پھول نہیں کنکری بین تو سب تو چھے اخلاق والے پتھر مار عزی بچو بچو لنگ جانے نا لیندہ ہی نہیں کسے تران رد کرتا ہے کہ لات اے عبول از از منات وات سوائی غوث یا اوک نصر نا لے لے کے رب بند ہے کہ مشکل کشہ حاج دروائے نہیں عزی کدو نام لے سن اجر میں واقع پڑھ رہا ہے سیول بخاری دا صدار ابو طالب اس دیبارے ایک خطیب دا ایک عالم دا کلیب موجود ہے کیسا وقت آونا سا یہ حدیث نہیں بیان کرنے دے یہ بقیدہ بزابت آئیت تے منصوب ہے ابو طالب دے ایمان دے ایمان لیان دے شیعہ نے دے لکھنے ہی لکھنا سی مننا ہی مننا سی او تا علیہ السلام آ دینے ابو طالب انہی مکتبہ فکر دے لوگانے ایمان ابو طالب تے کتابہ لکھی ان کے مومن ہیں تنال دمکی دیتی ہے کہ وقت آنا ہے اسے بخاری دی حدیث نہیں پڑھن دینی اور نہیں بیان کرن دینہ کہ ابو طالب ایمان نہیں لے آئے سیول بخاری دی حدیث میں آگا جب تک ایل حدیث ایک بچہ بھی زندہ ہے انشاءاللہ ہر حدیث سے رسول بیان کرتے رہی ہیں ابو طالب علیہ السلام ہے خدیث سوچے کہ ابو طالب علیہ السلام ہے ابراہیم بھی علیہ السلام تو ایسا اپنا مریم علیہ السلام موسی علیہ السلام ابو طالب بھی علیہ السلام ہے یعنی کتے درجے کھڑا ہے ابو طالب ایمان لے آئے ایک میں بندے کوئی پوچھے بلکہ ایک بندے میں کلیف سنے بس آپ تا اس مسئلہ سنEN خود ابو طالب ایمان لے آیا ایمان کیوں لے آئے ایمان وہ لے آئے پہلے مومن نہ ہو اس ایمان تو ایمان درجہ پہلے مومن ہے وہ کیوں ایمان لے آئے سڑک کو مطاربہ کر سر ابو طالب ایمان لے آئے یا نہیں ایمان تا لے آئے آج ایمان ہو ایم ابو طالب علیہ السلام میں تے صدیق مومن ہی کوئی نہیں اتنی الٹی گنگا بھی ہوندی ہے کہ جیڑا کلمہ پڑے آنے وہ علیہ السلام میں تے جنہیں پڑے آئے وہ دیوتے جناب انکار کہ اس دیوتے اس وقت تک روٹی نہیں عظم ہوندی جب تک لانت نہ پھال ہے خیرت کا نام چنو اور چنو کا نام خیرت اسلام کا نام کفر اور کفر کا نام اسلام جو مومن ہیں وہ مسلمان نہیں اور جو مسلمان نہیں وہ علیہ السلام ہے کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی ثابتہ ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اور انشاءاللہ یہ آپ تمیز پیدا کر کے چھوڑیں گے اور قانون بنوا کے چھوڑیں انشاءاللہ یہ آخری مرائل میں ہے مرزی جمید ایلدیس کے قائد علامہ حفظت القریم صاحب نے سینٹ میں یہ نمو سے صحابہ بل پیش کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہم منظور کروا کے چھوڑیں انشاءاللہ صحابہ کی عزت ہمیشہ کے لیے ملک میں محفوظ رہو جائے گی انشاءاللہ کسی کو جرت نہیں ہوگی صحابہ کے ایمان کا وہ انکار کر سکے حضور واپس آرہ ہے جبریل آئی انکا لا تہدی من احبابتا انکا لا تہدی انکا انکا کا مخاطب کون ہے ڈریکٹ حضور کو اللہ کہہ رہا ہے انکا لا تہدی انکا لا تہدی من احبابتا اے محبوب جس انتو سی پسند کرو ادیت تو اڑے اختیار اندر نہیں ادیت کون دے دے اے اختیار تو اڑے کول نہیں اختیار کس دے اے اللہ دے اختیار نبی علیہ السلام اکان جوان سباران دا مطلب چچا چچا نہیں حدیت پہ آئے گا نا علی جبریل نے آکے بتا دیا جہنم کا عذاب بھی تیار ہے اور سب تو حل کا عذاب ہوئے گا انہیں خدمت بڑی کی تھی ہے کلمہ نہیں پڑیا خدمت کی تھی ہے اس وجہ تو عذاب دیا گے پر تھوڑا دیا گے اور اتنا دیا گے کہ جوتے اگد پواہ کے دماغ کھولے گا قل ہو اللہ وحد اللہ سامد ہو بنیاز جو چاہے کرے تھوڑی دیر گزری سردار ابو طالب فوت ہوگا اسی مذہب پر اسی دین پر اسی ملت پر فوت ہو حضور پہلے آگے سن تے سیدنا علی اپنے بابا جی کول سن اپنے بابا جی دے کول بیٹے سن علی پاک دی اکھا دے سامنے ابو طالب دی جان نکلی یہ تو فوت ہویا نا چچا حضور دا تے علی دا بولو علی پاک دا باب سیدنا علی آئے روندے ہوئے آئے اکا جو آنسو باندے ہوئے آئے کونے مشکل کشا بولو کونے حاجت روان رب نے کوئی اختیار نہیں دیتے اللہ شریکن ہو اللہ قوامات املک ہو ما مالک اوہ تیرا شریک ہے جنہوں تو آپ اختیار دیتے نہیں اشہدو اللہ الاغ اللہ وعدہ لا شریک آلان اوہے کل اہودہ کوئی شریک نہیں انہیں اپنے اختیارات کسے انہوں کوئی نہیں اتا گئی تھے وہ نبی بناندہ ہے رسول بناندہ ہے لیکن مشکل کشا حاجت روانی بناندہ وہ اپنے اختیارات نہیں اتا کردہ پیغمبر شاہد نے مبشر نظیر نے دائیر اللہ نصرہ جم نیرانے رحمت للعالمین صحب خلق عذیب شبیع المذنبین شاہ فیم ماشر ساکی کوسر ساکی صحب نبا الحامد اس ساری شان حضور دیا حق لیکن مشکل کشا حاجت روان نفع نقصان دے مالک نئی اختیارات میرے اللہ دین میرے توڑ مابوب سیدنا علی نہیں اینج نہیں گالب بڑھ سارے ملک کوشیر خدا مابوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی نو آئے درواز رسول پر موت دیت لاد سبق اے علی کی پیغام میں سبق اے علی کی غیرت میں سبق اے علی کی شان سبق اے علی کی جلالت میں سبق اے میرے اور آپ کے لئے حضرت علی کے قول میں جملے میں فرمان میں اللہ کی قسم جیتا تہرات گدرتی جائے اور میں کہتا رہوں اللہ مسلح علی محمد وعلی آل محمد اے علی تجھ پر کروڑوں رحمت اور نازل ہوں اور کروڑوں سلام نازل ہوں تو آل محمد کا چشم و چراغ ہے غیرت ایمان کی عقید کی کمال کی غیرت ساڑھ کیڑی غیرت ہے ہوں تو اطلاع آجائے باتوارا فلانا رشتہ دار مر گیا یہ عقیدہ ہوئے تو ہونے روندر ہوندر سے ٹور پہڑ جلسہ چھوڑ دینا تقریب چھوڑ دینا میرا پھوپہ مر گیا باوی پھوپہ جیڑے مذہب دو کوئی ہدھ ٹور میرا خالو مر گیا کوئی ہدھ میرا پھوپہ مر گیا کوئی ہدھ میرا دوست مر گیا میرا پارٹنر مر گیا مر دا گیا ہے عقیدہ اس نے کی عقیدہ تا اینجدہ اسی لیکن ہے پھوپہ نہ تو یہ پھوپہ بڑھائی پھر دیو یہ پھوپہ تھے خالو ہوئے تھے میرا رشتدار غیرت سیکھو شیر خدا سے ایمان سیکھنے تو علی پاک سے سیکھو علی کی غیرت کو پڑھو سبق لو حاصل کرو جا کے جنادے کھلو جان دیو ٹھیٹ ہو کے تلد مو کر جنادے پھر جنادے پڑھ دیو اگے کون ہندہ میت کے ڑی ہندی بولو اور میرے علوین دے ہو میت آگے شرک والی ہوتی ہے مرنے والا بد اخیدہ ہوتا کبروں کا پجاری غیر اللہ کا سور و نظر و نیاز چڑھاوے دینے والا وہ بد اخیدہ وہ شرک پر مر گیا اور تسی پیچھے اینج وید صفحہ چیر چیر کے کنے بندین ہوتا وڈا جنازہ کروڑ ایک کروڑ مشرک جنازے میں آ جائے میت مواہد ہو پھر سن لیچے میت ہو مواہد دی جنازے سو کرو ایک کروڑ مشرک کھڑا ہو سارے مل کے دعا کریں اللہ ایک مشرک کی بھی دعا قبول نہیں کرتا میت ہو مواہد جنازے پڑا نالے کھڑا ایک کروڑ مشرک کھڑا اللہ انہوں معاف کر رہ پاند دعا میری عدالت کہہ ہی نہیں سکتے کہ معاف کر تنسی عام مشرک ہو تنسی مطروق شاد ہو تنسی میری عدالت گوائی دے لائک ہی نہیں کوئی دعا قبول نہیں کوئی جنادہ توڑا پڑے قبول نہیں لائن اشرک تلی احمط عمل ولو اشر ولو ولو اشر اکول حبت انہم ما کانو یا ملون شرک والے کے عمال قبول ہی نہیں نہیں یہ قبول اور اگلی بات اس تو بھی پیاری سون لو میت مشرک ہو کروڑ مواہد کھڑاؤ سارے مل کے کہیں اللہ ہم مواہد ہے اس کو ماف کر دیں آواز آن دیں مشرک لئی معافی مگ دیں جاؤ کروڑ مواہد کی دعا قبول نہیں ایک مشرک کہ جنازہ صرف قبول دیں حق کو شرط مئیت مواہد ہو مگر مئیت بھی جنازہ پڑھن والے بھی دو توحید والے کہہ دیں اللہ دے گناہ مواف کر اللہ فرمان جاؤ توحید برکت انہوں بھی معاف کیتا دیں تو انہوں بھی معاف کیتا دو بندے جنازہ پڑھو میں یار بے کھیا کرو یہ جمہوریت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے یہ اسلام ہے جس میں بندوں کو تولا جاتا ہے یہاں تولتے ہیں بندے میں یار کیا ہے اخیدہ کیا دعا کیتا کرو یار جس جنازہ اٹھے ساڑھے جنازہ کوئی مشرق نہ ہو میرے لبین دیو او خط کام میں دعا کرو ساڑھے جنازہ کوئی مشرق نہ ہو میں تیانہ میرے جنازہ اعلان چک رہا ہے مولو عمر فروغ شاگر صاحب میرے جنازہ اٹھے اعلان چک رہا ہے مشرق نکل جا ایک مندہ مشرق نہ ہو جنازہ چک تو سونج کو نہیں آنا تو سونج کو نہیں پہنچ نا اللہ اعلان اعلان ہو جائے نا مزہ نہ آجائے کہ مشرق نکل جا جیٹا سکون ہے دی چک وہ حدیث نہیں سنی موسی علیہ السلام اور اپنے کہا ایک مشرق کھل ہوتا ہے رحمد بارس پا مشرق نہیں سی دعا قبول ہو س اعلان کر مشرق سارے نکل جانے کہ مر میرے جناد کوئی شرق نہ ہو اس تو بٹی سعادت کی ہو س دو جانتے کھرے جانتے موائد جانتے توعید آلے جانتے شیر خدا محبوب رسی اللہ جس وقت تک تُسا مسئلک اہل اردیس مخلص نہیں ہونا مسئلہ غالب نہیں آس عوام الناس علماء بیان کر کر سفید بال ہو گئے چلے گئے دنیا سے علامہ جی شہید ہو گئے جزدانی جی زبا ہو گئے تُسے پھر بھی کل ساتھ میں چلی میں تلم ہو کر بیٹھے ہوں سارا مسئلک کا بیڑا غرق عوام الناس آپ نے کر دی ہے تم تحییہ کرتے سن کی ہوگئے ایسا قد مشرک جناد نہیں پڑے قد اہل بیدت شریک نہیں ہوئے سن کی ہوگئے مر گئے جیندے نہیں پھر دیں اس تو بڑی سعادت کی ہو سکتی کہو کہ ہم عبیدت میں نہیں آتے ہم رسومات میں نہیں آتے ہم اہل حدیث ہیں حدیث کی مخالفت نہیں کر رفیہ دین تے مارا کھان دے ہوتے کل ساتھ میں چلی میں رشتہ دارہ کل بی جان دے صرف رفیہ دین اور آمین کے کہنے پر پاؤں سے پاؤں جو تین چار سنتوں کے لیے تم نے مسجد الگ بنائی کروڑا روپے خرچ کی ہے کہ سن پیر نہ پیر نہیں جوڑا دیں سن سن سنت مطابق نماز نہیں پڑھا دیں سنت واسط نماز پڑھ سنت مطابق کروڑا روپے خرچ کی تے خود بیدت جا کے شریک ہو جان دے پھر کیوں بیٹھتے ہو بیہل بیدت کے ساتھ بیدت میں نراض انہیں دو ماں کو باپ کو نانے کو دادے کو بھوپا کو چاچے کو خالو کو سب کو نراض انہیں دو جو حضور کے لئے نراض ہو اس سے بڑی سعادت کیا واپس آو خالو نراض حضور راضی چاچہ نراض رسول اللہ راضی رشتدار نراض ہوگئے رسول اللہ راضی ہوگئے اور تو ان کی چاہی دے تُس کیڑے پاس آگئے حضور نہ لکھڑے ہو تُس سنت نہ لکھڑے ہو جی مجبوری آئی جی اور رشتار میرے سور ہے تیری مجبوری آئی تیری مجبوری کیڑی اور رن کو نہیں رہا گئی یہ کئی زنان نہیں رہا گئی جی دے واسطے بدد کرنی پہ جائے اور کال پہ گیا مک گئی آنا اور تا تُس نو لئی پھرتے ہیں ہور پر ہی میرے سسرال میرے سال نراض ہون دے میرے سار رشتدار نراض ہون دے میں تا گیا میرا سور مجبوری ہوئی اور عورت کو نہیں رہا گئی یہ عورت دنیا جیدے پیچھے بدد کرنی جو تو آواز آگئی حضور سوکن سوکن اسے غور پر نال جات جان نمی میرے کوہوست نیڑے نامی تم بدد کر دا رہے ہیں اور بیتی انال بیٹھا رہے ہیں تا پھر کی کر سے اس کہ عورت کو چھوڑنا گوارا محمد کی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں حضور دی سنس نئی آگئی حضور درشت کون آئے جو میں حبیبہ کو ماں آئی مسلمان آئی ماں درواز دی ویک دی فرما اممہ جی روک جا حضور کو پوچھا وہ روک گئی حضور کو پوچھن گئی یا رسول اللہ ماں آئی اندر داخل آن دے ماں یا واپس ٹور دیا فرمایا اندر داخل آن دے خدمت کر اترام کر اسلام دنیا بھی اترام سے کھان دا لیکن موت تو بہت بیدہ تے شریک اونا صدار ابو صفیان رضی اللہ تعالی نو اسی آگئے سیدنا ابو صفیان رضی اللہ تعالی ملنوا سے اپنی بیٹھی میں اب عبار ہوتے ہیں انہ بستر چک دیتا حضور حج مسلمان نی سی ہوئے بعض صحابی رسول بڑھ انہ کچھ ہے بستر کیوں چکے میری دی کر کے میں باپ سمجھ بستر لے آنا چاہ نی اس واسدہ بستر حضور دے تُسی نا پاک میرے حضور پاک میرے محبوب پاک ایمان اپنی جگہ عقیدہ اپنی جگہ تُسی رشتے دار لے کے پھر دے سسرال آجی میرے سور اینج دیں تیرے سور اینج دیں تُو سور اینج تک سمجھا ہی نہیں سکے ہر گل تُو بیوی کبھی بھلایا تُو نے ان کو بٹھایا یہ توید ہے یہ پیغام ہے یہ سنت ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے اور حضارت لکہ خرچ کرنا بٹھا کہ سنت سمجھا نہیں سکتا سماجت نہیں ہاتھ نہیں جوڑ سدھر سامنے جہنم دے راستے دے نا چلو سنت کو سمجھ کوش کرو اگر نہیں کبیاب ہو سکے تو اللہ یہ حوالے کرو پھر تو ہنو کی حق کہ تُس جا کہ جناز دیکھو اللہ مغفر لہو تتائے مَا قَانَ لِلنَّبِي نراض نہیں ہو رہا ہو جا ہوئی تکی کر لو میرے دل میں اڈی اپریشن کر جائے وہاں بھگلی بھلاو ہوئی نہیں مَا قَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِين آمَنُوا وَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ پیغمبر نو نبی نو اور نبی دمنن والے مومن اختیار ہی نہیں کہ مشرق مجھ سے مغفرت کی دعا کرے اللہ اندھا اختیار نہیں تُس ایندھو ایسا چھڑنی نہیں قرآن کہہ رہا ہے تمہیں اختیار ہی نہیں ہے مشرق کے لئے مجھ سے یہ کہو ابراہیم روز دعا کرتے حسن رب کی جال نیم قیم صلاة وَمِن ذریتی ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَا رَبَّا نَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمِ يَقُومُ الْحصَابِ جبرین آگئے فرما ابراہیم رب فرما رہے ہیں توڑا اببہ مشرق دی حالت اندر مر گیا ہے رب نَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ آج کے بعد نہیں پڑھنا اللہ فرمنا تَوَرْ رَحَمِنُو ابراہیم اسی میں رک گیا جدو میں رک گیا پھر مجال ایک ابراہیم علیہ السلام نے کیا اگر کہ یا اللہ میرے ابن ماف کر نہیں کہا فرمایا برار رک گئے بہت آگئے فرمایا اَن نَئِ شیرِ خُدَا مَعْبُوبِ خُدَا سَيِّدْنَا عَلِي رضی اللہ کوکو شاباش ہاں میں کرنا مٹھی تقریر شیرِ خُدَا مَعْبُوبِ خُدَا سَيِّدْنَا عَلِي رضی اللہ 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 جی کہا میں تُسی مسئلہ نہ مخلص ہو جاؤ چند سالہ مسئلہ غالب آج سارے بندے کہو کیسی انکار کرو بے اہلِ بِدَت تو براد انشاءاللہ ہاں ہونے جی ڈے اہلِ دیس بیکری آلے بیٹھیں بیکری آلے تو آڈے جی بیکری آلے کوئی نہ کوئی ضرور ہو سی یہ نہ ہو جاتے ہیں پورے ملک کی زیادہ بیکری آلِ دیس اندین میں پورا سربے کی تو ہے سارے مٹھائیاں بناونین سپیشل شبِ براد کا سپیشل توفہ تے دیونین تے کھامنی ہے تے پھر پیسہ کھامنی ہے تے پھر مولوین دیونہ تکی کباب والا سپیشل کیوں جی یہ تھوارڈی نہیں کال کر رہا ہے توسی شبِ براد کے سپیشل کھانے تے مکانے تے ساری جو ہوں گی پتہ ہے شبِ براد کیا کیا ہوا ہے شبِ براد شاکر صاحب تو بیان کر رہے تھے نا کہ حدیث ضعیف ہے جو فرما رہے تھے سچ فرما رہے تھے ٹھیک فرما رہے تھے کچھ نہ کچھ تے اس رات نو ہوئے ہی ہونا نا اہمیدہ نہیں بند گئی رات کچھ تے کچھ ہویا ہونا پتہ کیا ہوا ہے شیعوں کا عقید ہے کہ اس رات کوئی ماما دی پیدا ہو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ماما دی ابھی پیدا نہیں ہو وہ کہتے ہیں پیدا ہو گیا وہ اس رات پہ خوشی کرتے ہیں عید مناتے ہیں مامبرگاہ میں رات گزارتے ہیں پھر صویرے پرسییں لکھ کے دریامہ تے نارائیں سٹھتے ہیں یہ شکر ہوئی تے ہیں چنیوٹ جا کے پولتے جا کے دریالی پولتے ست تاریخ نوئے نا شبِ براد ادھر رات نو لگے جب ہے جب میں جھوٹ بولوں تو مرے گربان پھگو کسی بھی اپنی بڑی نہر کے کنارے پہ چلے جانے راتی رات کو مجلس سار کچھ کر کر کے فجر تو پہلے پہلے اتھر دریامہ دے کنارے پہنچے انگے اور چٹنا سٹھ رہے انگے وہاں پہ امام آدی کا نام پہ جلدی بار آؤ جلدی بار آؤ جلدی آؤ اسی بڑے مجبور ہو گئے جلدی آؤ وہ باہر آنے کے انتظار میں اسے امام زمانہ کہتے ہیں امام منتظر کہتے ہیں کہ وہ باہر آئے ہم ان کے منتظر ہیں وہ آئیں گے اور آ کے کریں گے کیا کہیں لگے سب تو پہلے آ کے مدینہ پہ آ کے جا کے صدیق تے عمر نو حضور تے روزے چو باہر کر لے تف ہے تم پر عبادت کرنے والوں پر تف ہے تمہاری سوچ پر تف ہے تمہارے اعلی سنت ہونے پر افسوس ہے تمہیں اعلی سنت کہلانے پر اللہ کا واسطہ ہے بریلویو سنیو نخام محیہ کرو رافضیوں کو اللہ کا واسطہ ہے اپنے گھر میں دیکھ لو کر کیا رہے ہو تمہیں قوم کو قبرستانوں کے چکر لگ واقعی کسی اور رنگ میں سے رات کو منوا رہے ہو رات تو ان کی ہے کیوں نہیں بیان کرتے کیوں نہیں کھولتے گئے یہ رات ان کی پرچوں سے ڈرتے ہو جانوں کا خطرہ ہے اور لکھ لو ہماری بات ہمارا عقیدہ سن لو جڑی رات قبر ہے جو بار نہیں جڑی بار ہے وہ قبر ہے نہیں جڑی رات دکھ ہے جو سوک ہے جنہیں جڑی سوک ہے وہ دکھ ہے جنہیں جڑی اندر ہے وہ بار نہیں جڑی بار ہے وہ اندر ہے اس لئے ہم بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم توحید بندے کو دلیر کر دیتی توحید تو یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے خدا حشر میں کہہ دے بتا یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا آؤ شیر خدا کو پڑھو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول پر تشریف لے آئے بابا فوت ہو گئے ابو طالب ابو طالب کی موت کی اطلاع کرنے آئے حضور کے دروازے پر جو کہا وہ بخاری میں جو کہا وہ حدیث میں ہے کیا کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا چاچا فوت ہو گیا اے گال بندی ہے نا یا کہنے دے کہ یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا نہیں یہ علی علی ہی علی ہے علی کی شان کیا کمال ہے فرمایا یا رسول اللہ مار گیا جے گمراہ مار گیا جے دس سو دس سو مار گیا جے گمراہ کس کو کہا ہے اور کب کہا ہے توہید توہید ہے غیرت غیرت ہے ایمان کی غیرت غیرت مر گیا جے گمراہ پڑھا فوت ہو گیا مر گیا ہے شیر خدا کس کے بارے میں کہنے اپنے باپ کے بارے میں کھولیے بخاری میں نہ ہو تو میزمہ دارو بخاری میں ہو تو پھر غیرت علی سے لیجی اہلِ بیت سے لیجی پڑی اللہ مصلی علی محمد وعلی محمد یہ شان ہے اہلِ بیت غیرت ہے سیدنا علی کی فرمایا گیا یا رسول اللہ مر گیا جے نبی علیہ السلام نے برمایا علی جانے دو چھوڑو علی ذکر نہ کرو دکھ نہ دو علی جاؤ پاؤ مٹی پاؤ چھوڑو اب بینوں مٹی پاؤ تو آڑے تے سوگ نہیں مکھتے پھر آدھر یہ نہیں خطب ہونی او جی ساڑا پراپارٹنر کھروپاری ہے دے ایویں دے پراپارٹنر مجبوری ہوتے جانا دے بینا بھائی او تو پاٹنر یا او تیرا پارٹ جانا سی دو پارٹنر ایک دو جانے جی انہوں پتا ہی بہت تو اہل حدیث جی انہوں پتا ہی میں اہل حدیث اس تیرے اترام بیتت چھوڑ دیتی وہ میرا پارٹنر اہل حدیث اس وہ بیتات نہیں کرتا بیتات کو پسند نہیں کرتا میں اترام بیتت نہ کھرا یعنی انہیں تو نہیں چھوڑی مہدات دو آن چھو بغیرت کیڑا ہے انہوں تو ان سمجھا ہوں نہیں دو آن چھو غیرت اللہ کیڑا ہے تو دو آن چھو غیرت جیدیچ کوئی نہیں نشان دائی کر وہ بیدت پر پکا ہے تو سنت پر پکا نہیں او تو آڈے مون او تو آڈے حیان بیدت نہیں چھڑ دا تسی عوضے واسطے حضور نو چھڑی بیٹھ یاد رکھنا بڑا سودہ مہن گا جی حضور نو پانی تو انکار کرنا ہے اور پانی لب نہیں کوئی سب تو پہلے انکار ہی پیتی انہوں باقین تو اس کے سپاس جانے نہیں دینا انہیں اس پاس جان کوش کرنی باس کلمہ پڑھ دیا حضور نو اہل بیدت تو دور رہوگے نا انشاءاللہ شرک دے اہل شرک دے شرک تو دور رہو میرے سامنے میری اجازت بغیر کوئی سوارش بھی دعا بھی نہیں کر سکتا سوارش بھی نہیں کر سکتا ہر قرآن پولا یتقلمون اللہ من عذن لہ الرحمن و قال سواب کوئی نیجے کلام کر سات اللہ دے سامنے اجازت بغیر جنہوں آپ اجازت دے من ذ لذی یش میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا قیام مد دن ہوئے گا میں اللہ دے سامنے سیدہ ریز ونگ من ذ لذی اشفہ اندہ اللہ بیزن ہے کوئی نیجے مشکل کشاک کوئی نیجے حاجت روا کوئی نیجے نفع نقصاندہ مالک نبی علیہ سلام انہوں بھی سوارش دی جاؤ ملنی سوارش دعاؤں دیئے درخواست دیئے اللہ دے سامنے درخواست درخواست دعا انہوں سوارش کیا جان نبی علیہ سلام فرما دیں میں سیدہ ریز ہو جا مانگا لمبا تجہ کرنگا طویل ترین سیدہ کرنگا اللہ تبارک وطالع محبت اندر آنگے پیار اندر آنگے اوہ کلمات میں اتا کرے گا میرے دل اندر الکا کرے گا اوہ کلمات میں اللہ دی حمد تعریف کرنگا رب راضی ہوگی ارف راست محمد صلی اللہ صلی اللہ اپنا سر اٹھا لیجئے میں اپنا سر اٹھا مانگا سجدے پاک جو سر اٹھا مانگا رب فرمائے صل تو تا سوال کیجئے عطا کی تا جائیں اشوہ تو شفہ سوارش کیجئے سوارش قبول کی جائے گی میں سوارش کرنا شروع کرنگا اللہ فرمائے کہ مابو سوارش کرنگے ہو جی میرے اللہ سوارش کرنگا سوارش کا مانا دعا دعا میں دوا دعا کرنا سوارش کرنگا اللہ فرما کہ مابو جی پہلے ایک شرط سن لو پہلے ایک حد سن لو جی میرے اللہ بیان فرمائیے فرما میرے پیارے مشرق لئی دعا نہ کرنا مشرق لئی سوارش نہ کرنا میں مشرق دے حق سوارش قبول نہیں کرنگا حضور فرما لکل نبی دعوت مستجاب ہر نبی اللہ نے اختیار دیتا ہے دعا ایک دنیا جو چائے منگے جی میری وار یائی میں اپنی دعا مؤخر کی تا قیامت والے دن میں دعا کرنگا لیکن میری دعا سوارش دا مشرق نہ فیدا نہیں ہوئے گا ادھو سمجھنے ایک حدیث والے اشارہ کرنا دے بات نو میں قلوز کرن طرف لے کے آ رہے وہاں میرے توڑ مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دا زمانہ پاک دے دور اندر مدینہ پاک اندر رئیس منافقین عبداللہ بن بھئی مر گئے ہے حضور کو ادھو بیٹا لے صحابی رسول بیٹا عز کرتا مابوب جی میرا اپا کلمہ پڑھتا سی رئیس منافقین عبداللہ بن بھئی مر گئے ہے حضور نے فرمایا دس کی چان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ سلم میں چان نو میرے اپنی کمیز دے دیو کفن اندر تی میرے نے کمیز پاک اتار چھو چھوڑی اتار کے عبداللہ دے حوالے کر دیتی عبداللہ لے کے اپنے باپ دے کفن شامل کروا دے کمیز رسول کہیں کفن لے کے بیٹھے اندھر دم زم دھو لے آئے زم زم دھو یا جس شہل امر دی دھو عقیدہ نہیں تے قبول معافی نہیں ہو سکت عقیدہ توحید نووے دے معافی نہیں ہو سکت حضور دی کمیز پاک زم زم دے پانی اندر او رحمت او شفاہ او برکت نہیں جڑے حضور دے پسین اندر حضور آلہ نے افضل اولہ نے آپ دے پسین افضل اولہ کمیز مبارک حضور آخری سوارش حضور علیہ السلام تشریف لے آئے جنازہ پڑھا دیتا ہے سنو جنازہ پڑھانوالے کون نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بڑے خوش ہونے جنازہ فلان عالم نے محدث نے فلان بذرگ نے فلان ولی نے فلان نے پڑھا دیتا ہے جنازہ جیڑا بھی پڑھائے جب تک موائد نہ ہو جنازہ قبول جنازہ مصطفی نے پڑھا دس انہیں تو وڈی شان والا عزمت والا عزت والا ہم والا ہوسا نہیں حضور نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے گھر تشریف لے آئے اتن تک حدیث صحیح بخاری اندرہ حصہ صحیح مسلم اندر نبی پاگنو خیال آیا پھر خیال آیا اٹھے سیدھا بکی دے قبرستان اندر گئے عبداللہ بن عبی انہوں دفن کیتا جا رہا ہے بکی اندر قبرستان بکی دے قفن اندر حضور دی کمیز جنازہ رسول اللہ نے پڑھا مگر صاحب اکرام نے پڑھے نبی علیہ سلام نے آوا دیتی عبداللہ جی یا رسول اللہ تیرے اب دفن ہو گیا محبوب جی دفن میت کبرج اتاری مٹی تے نہیں پائی اتے پتھر تے نہیں رکھے فرما بار کٹو اپنے بینو میت نو بار کٹایا گیا نبی علیہ سلام نے لواب اپنے چیرے پا اپنے مو مو لواب میت مون کھول اتے وچ لواب حضور نے لائے اسمان اللہ بین آز ویخ رہے روک کمی دن لگیا اللہ ویخ رہے روک جنازہ پڑھان لگ روک تاکہ پتہ چل جائے جتنا دیا سرکار نے مجھ تاکہ واضح ہو جائے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو حسیم نصیب بن علیہ کا وہ حسین سے مانگو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیر سنو تقدیر بدلن لگی فرمایا ابتاللہ آپ پہ نہون دفن کر دیو کمی کفن میری جنازہ میں پڑھا جائے جنہ لواب دیمو اچھ پا دیتا جنہ سوال صاحب کتاب ہوئے گا لواب حضور دیمو اچھ ہوئے آسانی ہو جائے گی پھر تیرے ابی دی ایسی کبر تے کھڑے پھر دعا کرنے تیر واپس چلنے دفن کرو کبر جو تار گیا دوبارہ مٹی پا دیتی گئی کبر بن گئی جدو کبر دی صورت بن گئی دعا دن تدار حضور کھڑے کبر بنے تو دعا شروع ہوئے ہون جبریل آئے دس انڈ کے مختار کل کون حاجت روا کون اسی میں جبریل آگئے فرما وَلَا تُسَلِّ عَلَى 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 مِنْهُمْ مَا تَعْبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ اے مَعْبُوب جیڑا توانو مشرکت منافقی دے جنازے بڑھندہ پہلے اختیار دیتا ہو آسی وَاپس تُسَلِّ عَلَى مَعْبُوب اِسْتَقْفِر لَو مَعْلَا تَسْتَقْفِر لَو دعا کرو یا نکرو اے پہلا صورت سی ان صورت کی اے آج تو باد اینج دا مشرک مر جائے تے جنازہ منافق مر جائے تے جنازہ نہیں پڑھنا چلو آئندہ نہیں پڑھنا ہونتے میں پڑھ دے تہتے اس قبر تے کھڑا دعا کر لہ فرمائے نہیں محبوب واپس چلو قبر تے کھڑے ہون دیو اجازت نہیں میں ویسے گیا سا قبر دے توسی ویسے گیا سو رہی مشرقہ نہ رہ لے رہے ہیں ویسے محبوب ایس دی کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں دعا تو دور کی بات ہے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں واپس پلٹ یہ حضور واپس پلٹ روکم الائی واپس پلٹ ہے نا مگر آوات دے بیٹھ عبداللہ بن بید یا سور اللہ جہنم دے دروازے کھل گئے تیرے اب بیت جہنم دیاں کھڑ گئیاں سوارج کی نہیں کیتی محمد مصدویٰ نے قبول کی نہیں کی واپس کی نہیں کر دیتا اللہ سمد بن آز نے کسے دی محبت نہ حسن جمال کے مجبور جو چاہے کرے جیدی چاہے من لبے جیدی دو اللہ بیزن مبوب کون جڑا میرے کلوں منگے دعا کرے سوارج کرے کسے دے بارے میری اجازت بغیر اللہ دے سامن وقل اللہ شفاعت جمیع لہو ملک سماوات والرد تم ایلی ترجعون اللہ فرما دے ہر کے سمد شفاعت اختیار قبول کرن دا میرے کول زمین عثمان دا بادشاہ میں کوئی نہیں جڑا میری مرضی تو بغیر کس دعا بھی کر سکتا اللہ فرما دا میرے اجازت بغیر کوئی دعا ہی نہیں کر سکتا سوارش نہیں کر سکتا ساری دنیا موتاج فقیر داتا کون ساڑھے سرگو دیکھ گا دی بڑی بڑی گد سیال شریف سنی یوں نہیں انہ دی ترہ بند ترہ امید وار جنہ انہ لیکشن لڑنا ہے جنہ دعا کرو اللہ کرے نو وان کی حیال پھر اے ہی آجانہ نے سارے جنہ لطن زخم ہونا تھے سارا بیوکوف تب کہے ہی آجانہ دعا کرو اللہ ساڑھے ملک دی رہے ترے پیرن ہکی پیو دی مگرو پترن ترے پیرن ہکی پیو پاٹی نال ایک طریق انصاف نال ایک مسلم لیگ نال ترین الیکشن لڑنا ہے میں آکے اے مشکل کش آئے اے آجت روائن جو خود ٹکٹ لین دے پترن بات سان ٹکٹ دے دو جان دے تی جان دے دو دو آگا پھر انہ لوگ روائے دے ووٹ مگن اے مشکل کش آئے پھر انہ ہرنا انشاءاللہ پھر اے مشکل ہوں دے تو میں کو موکل باؤ آنا بندے آنا ہوں دے بندے اندر بڑھ جان دے موکل جن مرز نشان مور لائکہ موکل نکل آن دا چھوٹ بولتے ہو قوم کو سب سے بڑی وہ گھتی ہے پنجاب کی جب وہ مانگ رہے ہیں لوگوں سے ووٹ در در پکھاری مانگ رہے ہیں ووٹ دو ووٹ ہمیں جتاؤ بے داغ ماضی کردار کا غازی لڑائے کتے تازی یہ ہے تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا سن لیجئے جو خود مانگ رہا ہو مشکل کشا نہیں ہاجت روا نہیں ہوتا مجھے ایک بتلا جو مانگ تھا نہ تمہاری روٹیوں کا تمہارے جیب کا محتاج نہ ہو جو محتاج ہے وہ حاجت روا مشکل کشا انشاءاللہ عقید تحید پر قیم ہے اور قیم رہیں گے انشاءاللہ اسی پر جیئیں گے اور اسی پر مریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے فضل اللہ ہم سے محبت کرتا ہے ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے انشاءاللہ اور یہ عقید ہے توحید ہمارا فخر ہے انشاءاللہ کیا مجھے دن ہوگا اللہ پوچھ گا کیا لے کے آئے گا ہم کہیں گناہ گار بہت زیادہ ہے اللہ لیکن ہمارے عمال نامت ایک تریز جلال کی قضم ہے ہم نے شرک نہیں کیا حدیث حضور نے فرمایا اللہ فرما دا حدیث قرصی کہ اے ابن آدم اے آدم کے بیٹے زمین تلعہ کے زمان تک خلا جتنا گناہ بھر کے آ جائیں شرک نہ کر کے آئیں تو میں سارے گناہ معاف کر دے سو لیکن تریز جلال دی کہ میں مشرک نہیں شرک کی تا نہیں مشرک آ کی آ نہیں مشرک ہے نہیں یا اللہ ساڑی توحید دی برکہ زار گناہ معاف ساڑی غلطی فرما دے اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سننا قبول فرما لے اقول قول لہذا وصطف اللہ لی ورقب سال مسلمین وآخر دعوائی الحمد لیلہ رب العالم مولو عبد شکور قادم صاحب ان کی عالی مطرم دعا کریں پیتے ہمارے دوست پیتے اور قرآن پڑھنے اللہ نے ملکہ بھی بخشا تھا قرآن پڑھنے ہی جا رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس چلے یا اللہ ان پر اپنی رحمت ان کی قبر کو جنت کا ٹھکڑا بنا دے جنت کی کیاری بنا دے جنت کا بغیچہ بنان اللہ ان پر اپنی رحمت انہیں فرمائے الحمدللہ رب العالمین والا اکبت المتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء ربنا ظلم اعلم تغفیر لنا و ترحم لنا من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ محافظ فرمائے یا اللہ مرسغیرہ کبیرہ گناہ محافظ مولانا تشکر قادر صاحب ان کی آلیہ مہدر حقی جنت الفیدو صدا فرمائے حقی جنت میں مقام دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ جنب آپ نے ہمارے دوست پرام کر رہا ہے اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں گھر میں برکت دے دے اللہ ان پر اللہ میں سے جن کے والدین توحید پر دنیا سے جا چکی اللہ ان کی خدمت احترام اکرام کی توفیق دے بے اولادوں کو نیک اولاد دے بے نمازوں کو نمازی بنا دے اس مسجد کو رہتی دنیا دقابات کر دے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تو نابود کر دے یا اللہ یا اللہ شرک کو مٹا دے شرک کو ختم کر دے توحید کو غالب فرما دے اللہ ہماری آنکھوں کو ہماری دنی زندگی میں یہ دکھا دے اس ملک میں توحید کو غالب کر دے سنت کو غالب کر دے شرک کو بدعات کو نست مابود کر ہمارے ملک وہ اندرونی برونی خطرات سے محفوظ ہو ربنا اتقبل منا ادنا کرتا سمی العالم وصل اللہ تعالی رسول